بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک رمضان سپیشل بہت مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے ویجٹیبل پکوڑوں کی ویجٹیبل پکوڑے بہت مزے کے ہوتے ہیں اور سب کو پسند ہوتے ہیں جن لوگوں کو سبزیاں نہیں بھی پسند آپ انہیں بھی یہ دیں وہ بھی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور رمضان میں آپ انہیں افتار ٹائم میں ضرور سرف کریں کیونکہ پکوڑوں کے بغیر تو افتاری کا مزہ ہی نہیں آتا تو اس لئے میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی لائی ہوں تو ویجٹیبل پکوڑے بنانے کے لئے ہمیں جو انگریڈنس چاہیے وہ آپ لوڈ ڈاؤن کر لیں بیسن لیا ہے میں نے دو کپ چھان لیا ہے اس کو میں نے آلو لیے ہیں میں نے ایک کپ ان کو اس طرح سے باریک باریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے گاجر لی ہے ہاف کپ اسے بھی باریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے شملہ میچ لی ہے میں نے ون کپ سلائسز میں کٹی ہوئی بندگو بھی لی ہے میں نے ایک کپ سلائسز کی ہوئی ہری پیاز لی ہے میں نے ون کپ چوپٹ کی ہوئی نیم گرم پانی لیا ہے میں نے حزبز ضرورت پیاز لی ہے میں نے حاف کپ سلائسز میں کٹی ہوئی پالک لی ہے میں نے ون کپ چوپٹ کی ہوئی نمک چاہیے ہمیں حزبز آئی کا میں ون ٹی سپون لے رہی ہوں آپ حزبز آئی کا لے لیں لال مرچ پاودر چاہیے ہمیں حضبت آئے کا میں ون ٹی سپون لے رہی ہوں آپ کم زیادہ لے سکتے ہیں آپ اس کے جگہ کٹی ہوئی ہی لال مرچ بھی لے سکتے ہیں کٹا ہوا خوشک دھنیا لیا ہے ون ٹیبل سپون کٹا ہوا زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اس کا پاودر زیرہ اور دھنیا کا پاودر نہیں بنانا آپ نے ان کو صرف موٹا موٹا پیس لینا ہے میٹھا سوڈا لیا ہے میں نے ون ٹو ٹی سپون آپ اس کے جگہ فوڈ کلر بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہ نہ ڈالیں یہ آپشنل ہے اس سے کلر اچھا آتا ہے تو یہ تھے انگریڈینٹس ویجٹیبل پکوڑے بنانے کے لیے ویجٹیبل پکوڑے بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ منہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری لیٹیس ریسپیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے کیونکہ میں بہت ساری رمزان سپیشل ریسپیز اپلوڈ کروں گی تو آپ انہیں مس نہ کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو اس سے لائک بھی ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ نے میری باقی پکوڑوں کی ریسپیز نہیں دیکھی تو ان کا لینک رسکرپشن میں گیون ہے اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گی آپ انہیں بھی جا کے دیکھ لیجئے گا تو چلیں ویسپیل پکوڑے بنانا شروع کرتی ہیں اب ایک مکسنگ بول لے لیں اور اس میں بیسن ڈال دینا ہے چھان کے چھان لیں اسے اچھی طرح اب اس میں مسالے ڈال دینا ہے اب اس میں نمک ڈال دیں لال میس پاورڈر ڈال دیں ہلدی پاورڈر ڈال دیں کٹا ہوا خوش دھنیا ڈال دیں کٹا ہوا زیرہ ڈال دیں بیکنگ سوڈا ڈال دیں کٹی ہوئی ہری مرچے ڈال دیں کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں اب ان مسالوں کو بیسن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ویسٹیبل ڈال دینی ہے کٹی ہوئی پیاس ڈال دیں گاجر ڈال دیں شملہ ویسٹ ڈال دیں آلو ڈال دیں پالک ڈال دیں ہری پیاس ڈال دیں بند کو بھی ڈال دیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں میں نے ویسٹیبل کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں اور اس کو مکس کر لینا ہے سارا پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ویسٹیبل کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے مکس کرنا ہے چمر سے یہ صحیح سے مکس نہیں ہوگا بیسن ان کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا ہے ویسٹیبلز بیسن اور مسالے آپس میں اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ان کو بہت سارا پتلا نہیں کرنا ایسی ان کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو اب انہیں فرائے کر لینا ہے اب ایک فرائنگ پین میں آئل کرم کر لیں اور اس میں پکورے ڈال دیں اب اس میں پکورے بنا کر دیں پکوروں کو لو فلیم پہ گولنڈ براؤن ہونے تک فرائے کر لینا ہے آپ نے انہیں ہائی فلیم پہ یا میڈیم فلیم پہ نہیں پکانا ورنہ سبسیاں کچھی رہ جائیں گی اور اندر سے یہ کچھے ہوں گے اور باعث سے یہ ان کا کلر براؤن ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے گولنڈ براؤن ہو گئے ہیں اب ان کی سائیڈ چینج کر دیں اب انہیں دوسری سائیڈ سے بھی فرائے کر لینا ہے پکورے دوسری سائیڈ سے بھی فرائے ہو گئے ہیں اب انہیں نکال لینا ہے اب انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں اب باقی کے پکوروں کو بھی فرائے کر لیں اسی طرح یہ فرائے ہو گئے ہیں اب انہیں نکال لیں اب انہیں بھی نکال لیں یہ دیکھیں پکوروں کو میں نے نکال لیا ہے بہت ہی مزے دار ویشیبل پکورے بن کر تیار ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے باہر سے بہت ہی کرسپی ہیں اور اندر سے سوفٹ ہیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اب آپ انہیں کسی بھی ساس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ نے میری چٹنی کی ریسپی دیکھنی ہے گرین چٹنی اور مکس چٹنی تو اس کا لنک بھی میں دسکرپشن میں دے دوں گی آپ جا کے دیکھ لیجئے گا ویسے آپ انہیں کسی چٹنی کے ساتھ نہ بھی کھائیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں تو آپ اس رمضان ان کو ضرور ٹرائے کریں افطار میں سرف کریں تو میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بڑا ایکن کو پرس کریں تاکہ میری رمضان سپیشل ریسپیز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے نیکسٹ ویڈیو ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ رمضان مبارک